بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے میں استاذ علام رسول آج کا موضوع ہے کون سا طریقہ آپ بنائیں جس سے بکرے موٹے ہو جائیں اور میں آپ کو مکمل اس کی تفصیل بتاتا ہوں کہ یہ طریقہ آپ بنائیں تو آپ کے بکرے جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ موٹے تازے ہوں گے اور میں آپ کو مکملی ایک ان کے بارے میں تفصیل ہی بتاتا ہوں تو اس سے پہلے جو نئے دوست ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کرنے ہو لائک کا بٹن بھی دبائیں پیارے دوستو ہم نے سب سے پہلے تو بکروں کی خوراک جو ہوتی ہے اس کی ہم نے کوئی ترتیب بنانی ہے جو ڈیلی کی بنیاد پر ہم نے برابر دینی ہے سب سے پہلے جی ایسے کے دوستوں کو علم ہے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ بکروں کے لیے سب سے عالی خوراک جو ہے وہ ہے چھولے کا بھونسہ اور اس کے علاوہ گندم گندم جو ہے وہ چھولے کے بھونسے میں مکس کرنی ہے اور چھولے کے بھونسے کو اچھی طرح چنائی کرنی ہے اور اس کے بعد اس میں مکس کر کر کھلانا ہے یہ پورے دن کی خوراک ہے آپ جتنی گندم زیادہ یا کم کھلانا چاہتے ہیں بھونسے کے ساتھ ان کا پیٹ بھرنا ہے اس کے علاوہ ہم نے ہر رات کو شام کے شام ہم نے کچھ نہ کچھ میدے کو بہتر کرنے کے لیے کوئی اچھی سی پھکی کوئی فارمولا میں نے بھی بتا کر رکھا ہوا ہے آپ کوئی بھی اچھی سی پھکی ڈالیں ہر رات جس سے وہ جو پھکی ہونی چاہیے وہ گرم بھی نہ ہو چونکہ اگر ہم اس کو گرم رکھیں گے یا زیادہ ٹھنڈا کریں گے تو پھر وہ سیزن پر نقصان دے گی وہ نارمال اس کی نہیں چاہیے گرمی سردی اور میدے کے لیے سو پرسنٹ ہو آپ نے ہر شام کو وہ دینی ہے تب جا کر آپ کے جانور چرائی پوری طرح چرہ کریں گے اس کے علاوہ آپ نے ان کو جب گرمیوں کا موسم ہوتا ہے تو کم از کم ہی ہفتے میں دو بار سرسوں کا تیل دیں جب سردیوں کا موسم ہو تو آپ نے ہفتے میں کم از کم دو بار ڈالڈا گھی دینا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے اس کی جو جگہ ہونی چاہیے وہ موسم کے حساب سے معقول ہونی چاہیے اس کی صفائی سترائی کا خیال کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ جو ان کی ویکسینیشن ہے تین قسم کی ویکسین ہوتی ہے وہ ضروری کروائیں سلانہ اور وہ ہوتی ہے پتہ سوزش اور پی پی اور اس کے علاوہ کلورو نمونیا ان کی اور اس کے علاوہ اندرونی اور بیرونی ڈیورمنگ جو ڈیورمنگ ہوتی ہے اندرونی پیٹ کے کیڑوں کے لیے ہوتی ہے بیرونی جو ہوتی ہے جنوں لیکوں اور جلد کی خارش خدرالپن کے لیے ہوتی ہے یہ آپ تین ماہ میں ایک مرتبہ آپ نے کرنی ہے ان چیزوں کا آپ دھیان دیں اور میں سمجھتا ہوں پھر آپ کے بکرے جو ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ موٹے تازے بھی ہوگے اور ان کا قد کاٹ بھی بڑھے گا جب ہم پوری طرح کیار نہیں کرتے تو شاید ہم خوراک بھی بعض اوقات ہمارے دوست زیادہ کھلا دیتے ہیں لیکن بکرے اتنے نہیں ہوتے تو ان چیزوں میں کسی چیز کی کمی رہ جاتی ہے تو پیارے دوستو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا یہی ایک اصول ہے میں سمجھتا ہوں کہ دوستو تک کوئی نہ کوئی چیز جنون پہنچا کر نیکی حاصل کی جائے اس کے علاوہ میرا اور کوئی مقصد نہیں ہے اور آپ ان چیزوں پر عمل کریں انشاءاللہ تعالی آپ کو منافع ہوگا اور بہترین منافع ہوگا انشاءاللہ اور آپ میں اجازت چاہتا ہوں اگلی ویڈیو تک اللہ تعالی آپ کو اپنے کربار میں کم جاب کرے اللہ حافظ